نیشن نیوز سیمت نقصان پہنچا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے مسائل نرمات شریندرو اور انہے رڈنیتے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے آئے جانتے کہ اسرائیل نے ایران کے کن ٹھکانوں کو اپنا نشانہ بنایا ایکسی آس کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران پر لگاتا تین بار حملے کیے تیسرے حملے میں اسرائیل نے ایران کے مسائل اور ڈرون بیس اور اتپادن سبیدہ کو نشانہ بنایا ہے ایر ڈیفینس سسٹم اور مسائل اتپادن شڑی انتر پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے چیلل بارہ کے مطابق اسرائیلی کے پوروی تہران اور اسلامی ریویولشنری گارڈ کوپس کمانڈ پر حملہ کیا ہے اس آپریشن میں ابھی تک کوئی اسرائیلی سینک یا ویمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اسرائیلی ادھکاری نے کہا ہے کہ ایران کے پرماڈوس تھلو یا تیل شڑی انتروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے حملہ ان ٹھکانوں پر کیا ہے جو بھوشے میں ہمارے لیے خطرہ بن سکتے تھے آئی ٹی ایف کے سنچالک ندیشالے کے پورو ریسیل جیو نے ایران پر اسرائیلی حملہ کو احتحاسک بتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے آسمان میں گھنٹوں تک جو چاہا وہ کیا ایران کے سب سے اہم سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تہران کی ایک ویکتی نے نام نہ بتانے کی شرط پر ایسوسیٹ پریس کو بتایا کہ کم سے کم سات دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے پورا علاقہ دہل گیا اس بیچ ایران نے شنیوار کی صبح دیش کے ہوای چھیتر کو بند کر دیا گیا ہے اس بیچ ادھیکانش بیمانوں نے ایران ایراک سیریا اور لیولان کے ہوای چھیتر سے دونیا بنا لی ہیں اب تک کیلئی بس اتنا ہی فیروگی آپ سے ملاقات ایسی ہی خبروں کے ساتھ تب تک لئے نمشکار اور دیکھتے رہیے نیشن نیوز آپ کی آواز ایسے ہی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور تورن نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آگے پریس کرنا نہ بھولیں جدی آپ ہمیں فیس بوک یا انسٹرگرام کے مادن سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں دھنیواز